رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آٹ ہونے کے بعد ستائیس سندھ ریجمنٹ میں پوسٹ ہونے والے پہلے آفیس ارتے ستائیس سندھ ریجمنٹ میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی یاد آج بھی محفوظ ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے یوم شہادت پر ستائیس سندھ ریجمنٹ میں ان کی یادکار میں پھول چڑھائے جاتے ہیں ستائیس سندھ ریجمنٹ کے نوجوانوں نے کیپٹن کرنل خان شہید کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے سارے خیال کیا کیپٹن کرنل شیر خان کہیں بھی جاتے تو مجھے ساتھ لے کر جاتے ان کا میرے ساتھ بہت پیار تھا صوبہ دار کاسیم علی شاہ ان کو فائر کرنے کا بہت شوق تھا صوبہ دار کاسیم علی سندھ ریجمنٹ انیس ستانوے میں جب وہ یونٹ سے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کاسیم بھائی میں سیاچین جا رہا ہوں میرے لئے شہدت کے لئے دعا کرنا سن کر میری آنکھوں سے آنسو آگئے تو انہوں نے کہا آپ غمزتانہ ہوں مجھے اللہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوں میں نے ان کو کہا اللہ آپ کو دلی خواہد ضرور پوری کرے صوبہ دار کاسیم علی کیپٹن محمد تلحہ شفیق کہتے ہیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان سندھ ریجمنٹ میں موجود تمام رینکس بشمول آفیسر اور جوانوں کے لئے مثال ہیں کیپٹن کرنل شیر خان نے آیا دلیر اور مضبوط آساب کے مالک تھے ہم کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی مراز کو تاہیات قائم رکھیں گے کیپٹن کرنل شیر خان شہید ایک سچے سپاہ سالار کی طرح ہمیشہ آگے رہ کر لیڈرشپ کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے اس بہادر ثبوت نے جنوری انیس سنی نانوے میں خود کو لائن آف کنٹول پر تائیناتی کے لئے پیش کیا اور کارگول کی جنگ کے دوران بارہ انیل آئی میں تائینات ہوئے کارگول جنگ کے دوران مشکل ترین چوٹیوں پر دفاع کرتے ہوئے تاریخ رقم کی کارگول جنگ کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے موت آپریشن کی قیادت کی اور دشمن کے بہت سے حملوں کو پسپا کر کے انہیں پھاری نقصان پہنچایا جرت مندانہ مارکے میں آپ دشمن کے سنائپر فائر کی زد میں آگئے اور پانچ جولائی انیس سنے نانوے کو شہادت کا تمغہ اپنے سینے پر سجایا کیپٹن کرنل شیر خان اس چوٹی کے حصول کے لیے آخری تم تک لڑتے رہے حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی ان کی انگلی بندوق کی ٹریگر کرتی پاک فوج کی اس جوان نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھلا سکے گی کیپٹن کرنل شیر خان شہید آج وطن عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشلے روح بن گئے